السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری گھر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے کچھ نہیں کچھ پائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو دوستو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ ایسی ڈی سی فین کے سرکٹ کے بارے میں بہت سے دوستوں نے سوال کیا تھا تو ابھی بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایسی ڈی سی کی جو سرکٹیں ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈی سی بیٹری کے وولٹ پر چلتی ہیں لیکن ایسی دو سو بیس پر وہ سرکٹیں نہیں چلتی تو اس پر میں نے پہلے بھی بہت سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں لیکن آج میں پھر ایک مرتبہ بتاؤں گا تو جیسا کہ یہ سرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکٹ ریلے کے بغیر ہے بہت سے سرکٹیں ریلے والی ہوتی ہیں اور بہت سے سرکٹیں جیسا کہ یہ سرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکٹ ریلے والی ہے اس میں ریلے لگا ہوا ہے اور ریلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلے اس کا لگا ہوا ہے تو اسی طریقے کی سرکٹیں جو ہوتی ہیں ریلے والی بہت ہی بہترین ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی چلتی ہیں تو بات کر رہے تھے اس کی یہ سرکٹ جو ہے تو بغیر ریلے کے ہے تو اس میں مین مسئلہ جب اسی وولٹ پر نہیں چلتی تو مین مسئلہ اس میں ایک کی آتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر آتا ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کون سی آئیسی ہے یہ جیسا کہ آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی آئیسی نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی ایک آئیسی نظر آ رہی ہوگی میں ابھی آپ کو واضح دکھاؤں گا جیسا کہ یہ آئیسی دیکھ رہے ہیں یہ ایک آئیسی ہے یہ آئیسی اگر خراب ہو جاتی ہے تو یہ اسی وولٹ پر پہن نہیں چلتا تو آگے سپلائی کام نہیں کرتی تو یہ ایریہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں دو ایریہ ہوتے ہیں یہ یہ ایریہ اسی وولٹ کا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دوسرا بتاؤں گا اور یہ ایریہ یہ ایریہ ڈی سی وولٹ کا ہے تو ایسی وولٹ کا میں نے آپ کو اس سرکٹ کے بارے میں بتایا کون سے فالٹ آتے ہیں ایسی وولٹ میں جب خراب ہوتی ہے چھوٹی سی آئیسی خراب ہو جاتی ہے ابھی ڈی سی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبھی کبھار ڈی سی میں فالٹ آ جاتا ہے اور یہ صحیح طریقے سے نہیں چلتی تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ یہ تین دانے ایپی ٹی دیکھ رہے ہیں آپ یہ زیادہ تر خراب ہوتے رہتے ہیں ان میں سے ایک یا دو خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو دوسری سرکٹ بھی دکھاتا ہوں جو ریلے والی سرکٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے جیسا کہ یہ ریلے والی سرکٹ ہے آپ اس کو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی وولٹ پر نہیں چل رہا ڈی سی پر چل رہا ہے تو آپ اس کو یہ ریلے چینج کریں انشاءاللہ فالٹ نکل آئے گا کیونکہ یہ ایسی اور ڈی سی دونوں پر یہ ریلے چلاتا ہے اور یہ ریلے اگر آپ چینج کریں گے تو انشاءاللہ ایسی اور ڈی سی پر دونوں ہی سرکٹ پہال ہو جائیں گی تو یہ سرکٹوں سے یہ سرکٹ بہترین ہے اس کے بعد سرکٹ آتی ہے ایک دوسری سرکٹ آتی ہے جس میں ریلے لگا ہوا ہے تو اس میں بہت سے پارٹ ایسے آتے ہیں کہ ایسی وولٹ پر تو چل رہا ہوتا ہے لیکن ڈی سی وولٹ میں یہ کبھی کبھی کام نہیں کرتا یہ ڈی سی وولٹ میں کام نہیں کرتا تو اس کا مہن مسئلہ جو ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ڈی سی وولٹ میں پہلے پہلے یہ اپیٹی چیک کریں اس کے بعد آپ یہ ایک ریسٹن لگی ہوئی ہے یہ چیک کریں اس کے بعد یہ تین دانے اپیٹی لگے ہوں ان میں سے چیک کریں اگر کوئی خراب ہوگا تو آپ چینج کر دیں تو انشاءاللہ ڈی سی پر یہ بہال ہو جائے گی سرکٹ ابھی میں آپ کو واضح کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ یہ اپیٹی میں نے بتایا تھا یہ اپیٹی آپ کو لازمی چیک کرنا ہے اور یہ ریسٹن آپ کو لازمی چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ تین اپیٹی لازمی آپ کو چیک کرنے ہیں تو جب آپ یہ چیک کریں گے تو آپ کو اس کا فالٹ پتا چل جائے گا اور آپ اس کے فالٹ کے بارے میں آپ کو سب چیز پتا چل جائے گا تو سب چیز جو بھی ہوتی ہیں آپ اس کو چیک کریں گے تو چیک کرنے سے آپ کو اس کے فالٹ کے بارے میں سب معلومات ہو جائیں گی اور ان کو ریپیئر کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کو ایک مرتبہ ریپیئر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کے فالٹ ذہن میں بیٹھتے جائیں گے اور آپ اس کو خود ہی گھر پر ریپیئر کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میرے ملیں گے اللہ حافظ